تو نمشکار دوستو پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہسٹوپیتھ جو سکن الیرزی ہوتا ہے اس کے لئے ہسٹوپیتھ کا سیمپل کیسے کلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کیا کیا پتا کر سکتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے کیا اس کا سیمپل پروسس ہے ساری چیزوں کے بارے میں یعنی کہ آپ کو کوئی الیرزی ہے اس میں آپ سکن بیوپسی ٹیسٹ جو ہے کیسے کرا سکتے ہیں تو اس چیز کے بارے میں آپ بات کریں گے ویڈیو میں تو دوستو جو لوگ چینل پر نہیں ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کو شیئر کریں چینل پر کافی سارے بلیڈ ٹیسٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں جو آپ جا کے تیک سکتے ہیں چو آپ کے کافی کام آنے والی ہے تو چلیے ٹیسٹ کی طرف بڑھتے ہیں ٹیسٹ کا جو نام ہے ہسٹوپیتھلوزی سکن بائپسی پینل یعنی کی سکن کی جو بائپسی ہے سب سے پہلے میں بائپسی سکن آپ کی جو سکن ہوگی یعنی کی جس کو ہم اپنی چمڑی بولتے ہیں بائپسی یعنی کی اس کا کوئی بھی ٹیشو لے کے اور اس کا ہسٹوپیتھلوزی ٹیسٹ کرانا یعنی کی ایک تو آپ جو ہے الرزی کا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں کہ کس چیز سے آپ کو الرزی ایک آپ کو سریر پر کوئی بھی الرزی ہو رہی ہے اور کافی دن ہو گئے اس کو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کا ایک بائپسی پینل ہوتا ہے یعنی کی اس کو بائپسی کا ایک سیمپل ہوتا ہے اس کو بائپسی کو لے کے اور پھر اس کا ہسٹوپیتھلوزی یعنی کی مائکروسکوپی ایکجامینیشن کرانا کی وہ کس چیز کا ہے اس میں اور یہ جو کافی دن ہوئی سو ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو کس چیز کا اس کو اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس چیز سے ہو رہا ہے اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے بعد میں ڈاکٹر جو ہے اس سے ایڈینٹی فائی کر پائے گا تو اس کے لیے سیمپل کیسے لینا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو سیمپل ہے وہ آپ کا ڈیرمیٹالوجس یعنی کی آپ کو جو سکن کا ڈاکٹر ہے وہ ہی آپ کو لے کے دے گا کیونکہ آپ بھار ایسے کہیں بھی نہیں کرا سکتے اس میں تھوڑا ریسکی ہوتا ہے سکن پہ سکرچ وغیرہ کٹنگ وغیرہ ہو سکتے تو یہ نورمل جو سرزیکل بلیڈ ہے اس سے سکرپنگ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا ٹیشو نکال کے جیسے کہ آپ کو کوئی سرہیر پہ کوئی بھی ایسی سکن ایلرزی ہو رہی ہے اوبری ہوئی اس کو نکال کے اور اس کو نورمل سلائن کے ساتھ ایک کنٹینر میں ڈالا جاتا ہے پھر اس کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو جتنے بھی آپ سیمپل کلیکٹ کروائیں گے ان کا سب کا ایک ہی ریجسٹیشن ہوگا اسی پہ اس کے لیے آپ کو ایک فرم فیل کرنا پڑے گا جو نیر بھائی جہاں بھی آپ لیب پہ دیں گے وہ آپ کو فرم وہاں سے مل جائے گا اپنے ڈکٹر سے اس کو فیل کرا لیں اور پھر اس کو لیب میں سب میٹ کرا دیں تو یہ سیمپل جو ہے آپ کا پروسیسنگ کے لیے چلا جائے گا اس میں جو رون ٹیمپریچر پہ اس کو نہیں رکھ سکتے ریپریجیٹر پہ نہیں فروزن پہ نہیں اس کو آپ کو جہاں پروسیسنگ کے لیے بھیجنا ہوگا میتھڑ اس میں پروسیسنگ سٹیننگ مائکروسکوپی یعنی کہ اس کو پروسیس کریں گے اس میں سلایڈ وغیرہ بنیں گی اس کی سٹیننگ ہوگی اور اس پھر مائکروسکوپی سے اس کا جو ہے ایک جامینیشن کیا جائے گا ریپورٹ جو ہے سیمپل ڈیلی سکس ایم یعنی کہ آپ کہیں پہ بھی ہیں روہنی جہاں ٹیسٹ لگتے ہیں ڈیکسٹ ورکنگ پہلے پہنچ جاتا ہے تو ڈیکسٹ ورکنگ فائف ڈیز یعنی کہ پانچ سے چھ دن میں اس کی ریپورٹ جو ہے آ جاتی ہے ڈوکٹر آپ کو جو ہے ڈیرمنٹرلوجسٹ جو ہے ایڈوائز کرتا ہے کہ اس ڈیجیز میں سکن کی جو ہے ڈیجیز ہے آپ کو کوئی اور کمپوننٹ اس میں ہسٹو پیتھلوجی جو ہے سپیشل سٹین ہوگی اور ووسی سے مائکروسکوپی ہوگی اس میں اس کا چارج جو ہے ابھی دیا نہیں ہویا اس میں پرائز اس کا آ نہیں رہا اپروکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہزار گیارہ سو گیا سپاس ہوگا تو یہ جو ہے آپ کنا چاہتے ہیں تو کرا سکتے ہیں اور پری ٹیسٹ ان پر اس میں کوئی ایسا نہیں ہے فاسٹنگ وغیرہ کچھ نہیں ہے بس آپ کو ایک فارم فل ہے جو کلینکل ہسٹری آپ کی اس میں لکھی جائے کتنے دن سے پروبلم ہے اور کیا آپ کو ڈیجیز جو ہے لگ رہی ہے ڈوکٹر کو تو وہ آپ کو فرم فل کرا کے دینا پڑے گا تو یہ پینل اگر آپ کو سکن کی پروبلم کافی دنوں سے چل رہی ہے تو آپ یہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یہ جو ہے اسٹو پیتھولوجی سکن بائیوپسی کا پینل ہے کیونکہ کئی بار ڈوکٹر آپ کو ایڈوائز کر دیتا ہے کہ سکن سکرپنگ ٹیسٹ لکھ کے تو اس میں آپ کو یہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں سکن بائیوپسی پینل تو ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی